اسلام علیکم فرینڈز میرا نام حمجہ سحیل اور طالب علم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے او جین پریس پریڈکشن کے بارے میں او جین کوئن پریس پریڈکشن کے بارے میں یا جسے آپ اوریجن پروٹوکول پریس پریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ والا چارٹ ہے اس چارٹ کو ہم یوٹیلائز کر کے ہم او جین کوئن پریس پریڈکشن 2021 ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والی دنوں میں مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے آیا کہ یہ بائے ہوگا سیل ہوگا یہاں پر ہمیں بائے کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے یا ہمیں اس وقت مارکٹ سے دور رہنا اور کسی سوٹیبل پریس پر پہنچنے کے انتظار کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والی دنوں میں یعنی اگر ہم اس کا او جین کوئن پو تھاؤزن پرنٹی فائیو کا ٹارگر دیکھیں تو یہ ہمیں کیا ٹارگر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ میرے ساتھ رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رانہ وکر بھائی ہیں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ایکس اور او جین پر ویڈیو بنائیں تو ایکس پر آرڈی ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ او جین کوئن پر ہے پروٹوکول پرائس پریڈکشن کے بارے میں یہ ویڈیو ابھی باندھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اوڑیجن کوئن پر بات کرنے سے پہلے یا اوریجن پروٹوکول پرائس پریڈکشن پر بات کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو نوٹسٹیکشن بھی ملے گا تو یہاں پر میں نے پریڈکشن کی ہوئی ہیں پریس پریڈکشنز کرپٹوکرنسیز کے بارے میں اور اگر آپ کو پریڈکشن جانی ہے تو آپ میرے چینل کے ویڈیو سیکشن میں آکے دیکھ سکتے ہیں اور مارکٹ آلموسٹ اسی طرف ہی موگ کر رہی ہیں جس طرف میں نے پریڈکشن کیا تھی تو چلیے چلتے ہیں ابھی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی کے لیے جو اوریجن پروٹوکول کوئن ہے یا او جین کوئن ہے وہ اس وقت نمبر 137 پر رینک کر رہا ہے اور یہ بسکلی ایک ٹوکن ہے اوریجن پروٹوکول بسکلی ایک ٹوکن ہے یعنی او جین کرپٹو پریس پریڈکشن میں یہ چیز آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ جس کرپٹو میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ ٹوکن ہے یا کوئن ہے ان دونوں کے لیدہ لیدہ ورث ہے اور اس وقت یہ صفر شارعہ چھے آٹھ دو پانچ پر پرائسز کی بھی چل رہی ہے چار شارعہ تین چھے پرسنٹ بلکہ اب تو پائیں تین پرسنٹ جو آئی یہ پینسٹھ لاکھ چھے سی زار نو سو چار کوئن اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو جنم ہوا تھا وہ بیس سینٹ سے تھا اور بیس سینٹ سے پیدا ہونے کے بعد یہ تقریباً تین ڈالر پلس تک گیا ہے تو یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ تین ڈالر کے اس نے ہائی لگایا دوزار اکیس میں اس نے تو ابھی یہ مارکٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گامزن ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ دیکھیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کرنسی کا ہائر ہائی لور ہائی ہائر ہائی لور ہائی اب یہاں پر اگر اس نے مزید اوپر جانا ہوتا تو ایک لور ہائی لگاتا اور اوپر کی طرف نکل جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اب کیا ہے مارکٹ نے یہاں پر اپنا رخ چینج کر لیا اپنا ایک لور لگا دیا اس سپورٹ لیول کو اس نے توڑ دیا اور لور لگانے کے بعد اس نے لور ہائی لگایا یہ ایک ریزسٹنس ایریا بن گیا تھا یہ والا اور یہ والا اس نے اس کو ری ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اس نے پھر ایک لور لگا دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے جب ایک لور ہائی اگر لگایا تو اس کو لور لگا دینا چاہیے تھا اس ویو کی اندر تو میں ابھی کچھ چیزوں کی بنیاد پر ابھی او جی این کوئن کا بائر ہوں میں اب کچھ وہ چیزیں میں ڈسکس کرتا ہوں میں کیوں بائر ہوں اور کہاں سے بائر ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر جو پہلی ریزن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ مارکٹ کو یہاں پر آنا چاہیے تھا ایک لور لو لگانا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں لگایا لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ مارکٹ یہاں پر رینج کرنا شروع ہو گئی ہے جو کہ اس کے رینجنگ ایریا بنتا تھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو یہ والی ویو ہے یہ والی ویو ہے یہ لازم اس کو بریک اوٹ کرے گی اور بریک اوٹ کرنے کے بعد مارکٹ یہاں پر فال کرے گی ایک بار لیکن ایسا نہیں ہوا مارکٹ نے یہاں پر فال نہیں کیا اور یہ اس کے اوپر ہی رینج کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا میں ویسے بھی اس کی ڈیمانڈ پڑی ہوئی تھی تو اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ اس کے اوپر ابھی ریلائے کر رہا ہے دوسری ریزن اس کی یہ ہے کہ بائیکی کے یہ دیکھیں یہ جیسے مارکٹ بریک اوٹ ہوتی ہے اپنی ٹرینڈ لائن کو رازم ری ٹیسٹ کرتی ہے لیکن ٹرینڈ لائن کو اس نے ری ٹیسٹ نہیں کیا اس نے اپنے لاس جو سپورٹ تھی اس کو ری ٹیسٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کی جو ورث ہے وہ ابھی باقی ہے اس ٹرینڈ لائنیں ایک بار پلے ہونا ہی ہونا ہے جو مرضی ہو جائے اس کے علاوہ جو تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جب مارکٹ اوپر کی طرف جب جا رہی تھی یہاں سے جب ریجیکٹ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں بل کی کینڈل بنی ہے اس کا چھوٹا والیم تھا اس کا اس سے بڑا والیم تھا اور اس کا سب سے بڑا والیم تھا ایز کمپیر ٹو یہاں سے سلیکٹ ہو بھی جا سلیکٹ نہیں ہوتا ہے ایک تو جلدی ایز کمپیر ٹو یہاں تک جتنا بھی اب تک مارکٹ لگا ہے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک مارکٹ نے جو موو کیا ہے اس میں سے سب سے بڑا والیم اس کا یہاں پر آ کر لگا ہے لیکن ہوا کیا ہے والیم بڑا لگنے کے باوجود مارکٹ واپس کس لیے آئی ہے مارکٹ اس لیے واپس آئی ہے میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو اگر مارکٹ نے بائے کی ایک کینڈل بنا دی تو دیکھیں محترم بائے کی کینڈل تو بنائی ہے لیکن اس کے اندر یہ سیلنگ بھی تو ہی ہے نا یہ جو ویک ہے وی ایس سے میں ویک جو ہے وہ ایک شو کرتی ہوتی ہے ایک مطلب سیلنگ کو اگر اوپر سے بنے نیچے سے بنے تو بائیں کو شو کرتی ہے تو یہ ویک جو ہے یہ سیلنگ کو شو کر رہی ہے تو میرے حساب سے اسی سیلنگ کا پریشر تھا جو مارکٹ کو نیچے کی طرف لے آیا ٹھیک ہے یہاں تک لے آیا دوبارہ لیکن بائے کا پریشر اپنی جگہ پر موجود ہے یعنی یہ جو بائنگ ہوئی ہے اس ایریے میں اس نے اپنا کام ابھی دکھانا باقی ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ ابھی یہاں پر تھوڑ ہی سی اور چلے گی کیونکہ جیسے ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ اپنا کام جو ہے وہ کرتی ہے ایک بار تو یہاں پر ڈیمانڈ جو ہے ابھی یہاں پر تھوڑی سی رینج کرے گی اور اگر اس کو یہاں پر الٹرا ہائی والیم نہ ملا دوبارہ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ نے یہاں سے اس کو بریک آٹ کر دینا ہے تو پوسیبل ہے کہ اس سیریے میں دوبارہ یہ فعل کر جائے جو کہ تقریباً انیس سے انیس سینڈ سے تیس پچیس سینڈ کے آریا بنتا ہے تو پوسیبل ہے کہ مارکٹ اب دوبارہ ترتالیس سینڈ کو بریک آٹ کر کے انیس سے بائیس سینڈ کے آریا میں فال کر جائے اگر اس کو اچھا والیم نہیں ملتا تو لیکن آہ دوسری سینڈ میں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ ابھی یہاں پر رینج کرے گی اس ایریے میں دوبارہ رینج کرے گی رینج کرنے کے بعد اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہے یہ میری دوسری پوسیبلیٹی ہے دونوں کیسز میں میں اوجین کا بائین ہوں اگر آپ اوجین کرپٹو پریس پیڈکشن کے بارے میں آہ جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ سب اور میں اس کے بارے میں یہ شور ہوں کہ یہ یہاں سے اس نے بائے ہو جانا ہے اور اورگین پروٹوکول کوئن پریس پیڈکشن میں یہاں پر ابھی یہ تھوڑی سی رینج کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فالنگ ٹرینڈ لائن اگر آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں یا اوجین کرپٹو میں یا اوجین کرپٹو پریس پیڈکشن میں تو دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں مزیدار سی ملیں گی اس نے اس کو بریک اوٹ کیا اور اس کو اس نے ری ٹیسٹ بھی کر لیا لیکن ویسا موو نہیں کیا جیسا کہ موو کرنا چاہیے تھا اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر اس کے اندر بائنگ تھی تو سیلنگ بھی تھی اس سیلنگ کی وجہ سے نیچے آئے اور ری ٹیسٹ ابھی تک نہیں کیا ہمیں اگر یہ پوائنٹ ملتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اس نے ٹھیک اس کے نیچے نیچے گیا جیسے اس نے بریک اوٹ کیا اور اس کو ری ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور اب جیسے اوپر جانا چاہیے تھا وہیسی نہیں گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کینڈل ہے یہ جو آپ ہلکی سی سیل کی کینڈل دیکھ رہے ہیں ابھی ستر ہزار کینڈلز بن گئی ہیں اس نے اس کا ہائی نہیں توڑا جو اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ چانسیز ہیں ابھی کہ مارکٹ اس کو بریک کر کے انیس سے پچیس سینٹ کے ایرئے میں فال کرے پھر اس ایرئے سے آپ دل بھول کر پائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے اس کا آہ پروفٹ جا وہ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں اوجین پریڈکشن میں یا اوجین کرپٹو انیلسز میں کہ بھئے یہاں پر جو چارٹ اویلیبل ہے میں نے اس چارٹ کی بیس پر انیلسز کی اگر اس سے پریویس چارٹ چارٹ اویلیبل ہوتا تو میں اس کی بیس پر جو ہے وہ میں نے اپنی پریڈکشن جو ہے وہ کرنی تھی تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیکیٹرز کو اگر آپ پراپرلی یوز کرنا جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو آر ایس ای لیول ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیا گیم پلے کر رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آر ایس ای لیول یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں محترم مارکٹ جو ہے اوپر جاتی ہے لیکن اس ساب سے آر ایس ای لیول موو نہیں کرتا یہ تقریباً ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ کا آریہ ہے جہاں سے مارکٹ بار بار یہ ریجیکٹ ہو رہی ہے یعنی مارکٹ دیکھیں اتنی اسی موو کی ہے تھوڑی اسی پرائس موو کی ہے لیکن آر ایس ای لیول جو ہے یہ فورٹی سے سکسٹی پرسنٹ جو ہے یہ رائز ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں ابھی سیلنگ پریشر ہے مارکٹ ایک بار نیچے آئے گی تو میں یہاں سے اس کا باہر ہوں اگر میں اپنا پورٹ فولیو منیج کرتا تو میں ففٹین پرسنٹ میں ادھر سے باہر کر لیتا ہے اس ایریے سے اور اس کے بعد باقی میں جو ففٹی پرسنٹ میری منی تھی میں یہاں پر باہر کر لیتا اور باقی جو میری تھرٹی فائی پرسنٹ بہتی تھی وہ میں ان ایکسپیکٹڈ موو کے لیے باہر کر لیتا ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کرپٹو ابھی نیچے تھوڑی سی آئے گی ابھی ویو اس نے اپنی آلموس لگا لیا لیکن ایک جھٹکہ نیچے کا لینا اس کا باقی ہے اور جب وہ جھٹکہ لے گا وہ آپ کا بائنگ ایریہ وہ ہی بنے گا تو اوریجن پروٹوکل پریس پیڈکشن ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون میں میں نے آپ کو اپنے بیوز دے دیئے تو اگر آپ کو اس میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے اوجین پریس پریس پیڈکشن میں یا اوجین پریس ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ونس میں تو آپ نے مجھے وہ لاعظم بتانا ہے اور مجھے آپ نے کومنٹ کر کے یہ لاعظم بتانا ہے کہ آپ کو اوجین کوئن پریس پیڈکشن ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون کیسی لگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر لازم کیجئے تو اوجین کوئن پریس پیڈکشن سے یا اوریجنل پروٹوکل پریس پیڈکشن سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ